بیسن میں میٹھا سوڈا ڈال کے اس طریقے سے لگا لینے سے ہاتھوں اور پاؤں پر فل باڈی پر جتنی بھی گندگی ہوگی میل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور نیچے سے سکن بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی جی ہاں دوستو آج کی ریمیڈی سپیشلی گرمیوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ گرمیوں میں سپیشلی ہاتھوں اور پاؤں پر ٹائننگ آ جاتی ہے لیئر بن جاتی ہے کلہ پان آ جاتا ہے تو کیسے ختم کر سکت ہے ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہے تو ویڈیو کو پھر پورا دیکھنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہونے والی ہے بہت زیادہ سپیشل تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک چمچ بیسن لینا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ ملتانی مٹی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ بیسن لیا ہے آپ چاہیں تو ملتانی مٹی لے لیں یا بیسن دونوں میں سے ایک چیز لینے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آپ لوگوں نے دو سے تین چھٹکی اس کے اندر میٹھا سوڈا جیسے بیکنگ سوڈا کہتے ہیں وہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے دونوں چیزوں کو اچھے دیکھے سے آپ لوگوں نے مکس کر لینا ہے دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر ہلدی پاورڈر ایڈ کرنا ہے اب سوال یہ کیا جائے گا کہ ہلدی پاورڈر کون سا بازار والا یا پھر کچن والا جو ہم کچن میں یوز کرتے ہیں وہ والا یا پھر کون سا والا تو کچن والا ہے تو بالکل آلی چھٹک کے قریب اور اگر بزار سے آپ لے رہے ہیں وہ دوسرے والا عامبہ حلدی جسے بولتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے تقریباً اتنی کونٹیٹی میں ایڈ کر رہے ہیں جتنی میں میں نے ایڈ کیا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا اس کے بعد لیمو لینا ہے لیمو کو کاٹ لینا ہے بیجو گلہ کرنا ہے اور سارے کا سارا جوس آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ہاں جی اب بات کر لیتے ہیں سارے انگریڈینٹس کی کہ یہ کس کس لیے کام آتی ہے لیمو ٹینک کو ریموف کرے گا بیسن رنگ کو نکھارنے کے لیے بہت بہترین مانا جاتا ہے حلدی جو ہتھوں پاؤں پر جو باڈی پر جو ڈاکنیں سو جاتی ہیں ڈاک مارکس بن جاتی ہیں جن سے ڈاک دبے بولتی ہے وہ اس کو ہتم کرتی اور آپ کی سکن کو نیٹ بناتی ہے اگر آپ ہفتے میں اس پیک کو اسی طریقے سے پلائے کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی اور چیز یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کے ریزرٹ بہت ہی اینڈ قسم کی ہیں ٹھیک ہے جی لیمو کا رس ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو مکس کر لینا ہے مکسنگ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنی ہے یہ پیک اتنا امیزنگ ہے کہ اگر آپ نہانے سے پہلے واشنو میں سے بنا کے لے جاتے ہیں اور اپلائے کرتے ہیں مساج کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہتری ریزرٹ ملیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے لگانا کس طریقے سے اتارنا کس طریقے سے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو پھر ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ کو بیسٹ ریزرٹ چاہیے ڈن ہو گیا اچھا جی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اچھا جب آپ اس کی مکسنگ کرنی ہے نا تو یہ تھوڑا سا نا اوبر کینے شروع ہو جائے گا اوپر کی جانب تو پریشان نہیں ہوں نا کیونکہ اس کے اندر ہم لوگوں نے بیکنگ سوڈا ایڈ کی ہے جب ہم لیمو ایڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ تھوڑا سے بلبلے سے بنتے ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھ دیجئے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ کی مرضی پہ دیپینڈ کرتا ہے اب یہاں پہ دو باتیں میں آپ کو اس سے بولوں گی آپ چاہیں تو آپ اس کو لگا کے مساج کر لیں مساج کرنے کے ساتھ یا آپ ساتھ یا آپ ریموو کرنے یا پھر آپ اس کو لگائیں لگانے کے بعد آپ لوگ دس سے پندرہ میڈ کی لگوا چھوڑ دیں اس کے بعد واش کر لیں اب یہ گرمیاں ہیں تو اگر آپ واشنو میں بنا کے لے کے چاہتے ہیں تو آپ مساج کریں مساج کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے کیونکہ گرمی میں پسینہ آتا ہے تو پھر وہ پانی مصاب بنتا رہے گا ٹھیک ہے اگر آپ ممو سے یہ پوچھے کیا ہم اس کو چہرے پہ یوز کر سکتے ہیں تو نہیں بلکل بھی نہیں یہ ریمیڈی چہرے کے یوز کرنے کے لیے نہیں ہے آپ اسے ہاتھوں پہ پموں پہ بازوں پہ گلے پہ گھردن پہ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو چہرے پہ یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے تو لگا کے لیے رکھنا ہے جس مساج کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کم از کم دو سے تین منٹ اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے تاکہ جتنی بھی ٹیننگ ہے جتنا بھی کالا پن ہے وہ ریموف ہو جائے اگر آپ اسے ہفتے میں ایک بار یوز کرتے رہیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہفتے بر کی ٹیننگ ہوگی وہ ریموف ہو جائے گی تو آپ کو کوئی اور چیز لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور نہ ہی آپ کے ہاتھ اور پاو پر کالا پن ہوگا اچھا جی اس کو لگا لیا ہم لوگوں نے مساج بھی ہم لوگوں نے کر لیا اب جی اتارنے کا طریقہ سمجھ لیجی اس کو آپ لوگوں نے نارمل پانی سے واش کر لینا ہے اس کے بعد کچھ بھی سابون کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں آپ نے جسٹ ایسے ہی نارمل پانی سے واش کر لینا ہے پہلی بار میں ہی آپ کو اچھے رزرٹ ملے گی لیکن اگر آپ کو بہترین رزرٹ چاہیے تو آپ دو سے تین بار اپلائی کرو گے تب ہی آپ کو بیسے رزرٹ ملیں گے دن ہو گیا تو دوستو یہ تھی میری آج کی رہے میڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میڈیو اچھی لگی تو آپ نے چھوٹے سے کام کرنا ہے میڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل نوٹفکیشن کو لازمی ہون کریں تاکہ مزید میں ایسی انفرمیٹی ویڈیوز اپنٹ کروں تو آپ تک نوٹفکیشن چلا جائے تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ